بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب کیسا گزر آپ کا عید کا پہلا اور دوسرا دن جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے عید کے دن کڑائی بنانی سے کہای تھی چکن کی آج ہم بنائیں گے ویج بریانی میں نے اس کی شورٹ ویڈیوز اپلوڈ کی تھی تو کافی لوگوں نے مجھے اس کی ریسپی پوچھی تو چلیں ساتھ میں بناتے ہیں سب سے پہلے ہم تین سے چار پیاز میڈیم سائز کے لے کے اسے آئل میں ہلکا براؤن ہونے تک فرائی کریں گے اچھا یہ جو ریسپی میں بتا رہی ہوں یہ ایک سے ڈیڑھ کیلو تک کی بریانی کے لیے ہے اگر آپ کے پاس چاہوال ایک سے ڈیڑھ کیلو ہے تو اس حساب سے آپ بنائیں پیاز ہم اس حد تک کولڈن براؤن کر کے اس میں ہم تین میڈیم سائز کے آلو کو چھوٹے ٹکڑوں میں کھاٹ کر وہ شامل کر دیں گے پھر چار میڈیم سائز کی ٹوماٹر وہ ہم شامل کر دیں گے اس میں اچھا آپ نے پیاز زیادہ براؤن نہیں کرنا آلو فوراں ڈال دینا ہے اس طریقے سے اچھے سی گل جائیں گے ٹامٹر کے ساتھ ہم اس میں دو چائے کی چمچ بریانی مسالہ حسب زائی کا نمک اور ہاف ٹیسٹی سپون ہم اس میں حلدی شامل کریں گے پھر ہم اسے مکس کر دیں گے آپ نے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے اور ٹامٹر ڈالنے کے ساتھ ہی آپ نے بریانی مسالہ ڈالنا ہے پہلے نہیں ڈالنا ورنہ وہ جلا ہوا ٹیسٹ دے گا اور اس کے بعد آپ اس میں تین سے چھار لسن ایک درمیانہ سائز ٹکڑے کا ادرک اور دو سبز مرچیاں یہ آپ ڈال کے پیسٹ بنا لیں گے اور دیکھ دیا دو چمچ وانی کے شامل کر کے وہ ہم پیسٹ اس میں شامل کر دیں گے پھر ویجز اس میں شامل کریں گے سب سے پہلے شنگلہ مرچ ڈالیں گے جو اس طرح سے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹی ہو اور زرہ سی بندگو بھی شامل کر دیں گے اسے اب ہم مکس کریں گے ادرک لسن اب جب اس اس ٹیسٹ پیا کی شامل کریں گے تو بریانی کا ٹیسٹ کافی اچھا لگے گا کچھ لوگ پیاز بونتے وقت شامل کر لیتے ہیں اس وقت ان کا ٹیسٹ مر جاتا ہے پھر وہ ویسا ٹیسٹ نہیں دیتے جو بریانی کو جاندار بنا سکے اب ہم چاول بول کریں گے اس کے لیے ہم نے ون کیجی چاول لیا ہوا ہے پانی ہم اچھے سے بوائل ہونے دیں گے اس کے بعد ہم اس میں مٹر ڈالیں گے اچھا مٹر اور گاجر یہ دو ایسی ویجیز ہیں ان کو ہم پانی میں بوائل کریں گے اگر ہم اسے اس بریانی کے مسالے میں بھولیں گے تو ان کا جو کلر ہے وہ چلا جائے گا کلے کلے سے نہیں لگیں گے تو سب سے پہلے ہم نے مٹر ڈالیں مٹر جب ہاف بوائل ہو جائیں تب گرم مسالہ دو ہری مرچیں اور نمک وہ آپ شامل کر لیں مٹر بوائل ہونے کے بعد آپ نے نمک شامل کرنا ہے پھر گاجر شامل کریں گے اور گاجر کے ساتھ ہی چاول شامل کریں گے ورنہ گاجر بہت زیادہ گل جائیں گے جب ایک کنی رہ جائے تو اس کے بعد ہم یہ چاول چاند کر نکال لیں گے اب ہم اسے تی لگائیں گے سب سے پہلے ہم نے دیکچی میں چاول ڈالیں ہیں پھر اس کے بعد ہم ون فورٹ ٹی سپون فوڈ کلر لیں گے جو عام طور پر بریانی فوڈ کلر ہوتا ہے یلو کلر میں وہ ہم لے کر اسے دو یا تین ٹی سپون پانی میں اچھے سے ملا کے حل کر لیں گے پھر جو ہماری ویجیز کی گریوی ہے یا یامو سے بریانی کا مسالہ کا ہے ویجیز کا اسے ہم لے کر اس کی ایک تے بچھا دیں گے چاول پر اس طرح سے پھر اس کے اوپر آپ نے دوبارہ سے یہی مٹر اور گاجر ملے چاول اس کے اوپر ایک اور تے لگا دینی ہے اور اوپر سے فوڈ کلر ڈال دینا ہے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے چاول کلے کلے سے لگیں تو آپ اس میں ایک یا دو چمچ کوکنگ آئل وہ بھی اوپر سے آپ اس میں لگا لیں شامل کر لیں تب چاول بہت کلے کلے لگیں گے اب ہم اسے ڈکن لگا کر دس سے پندرہ منٹ دم کے لیے رکھیں گے اور اس کے بعد ہم اسے مکس کر کے کسی پلیٹ میں نکال لیں گے بہت ہی یمی بنتی ہے ایک بار آپ ضرور ٹرائے کریں اور ویڈیو کو لائک کریں تینک یو موسیقی